موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد سابقہ درس میں آپ حضرات کے سامنے حدیث جبریل کی تشریح پیش کی جا رہے تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کا جو مفہوم بتایا اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا رہے تھی اور یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایمان کی تشریح باطنی اعتقادات سے کی ہے جن چیدوں کا اعتقاد ایک مسلمان اپنے دل کے اندر رکھتا ہے دل سے اپنے مانتا ہے اور اسلام کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامال ظاہرہ سے کی ہے ان ظاہری عامال سے کی ہے جو عامال انسان انجام دیتا ہے اور یہ بتایا گیا کہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اسلام کا لفظ اگر بولا جائے تو اس سے صرف یہی ظاہری عامال مراد ہوا کرتے ہیں اور اگر ایمان کا لفظ بولا جائے تو اس سے صرف اور صرف یہ باطنی اعتقادات مراد ہوتے ہیں بلکہ اسلام اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوا کرتے ہیں چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام دین اللہ سبحانہ وتعالی کیا الاسلام ہے تو یہاں پر اسلام سے مراد صرف ظاہری عامال نہیں بلکہ یہ جو عامال ہیں اور جو اعتقادات ہیں ان سب کے مجموعے کا نام اسلام ہے اسی طرح فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر کوئی شخص اپنائے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا تو یہاں اسلام سے مراد صرف ظاہری عامال نہیں ہیں بلکہ پورے دین کو اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے اسی طرح جب کبھی استعمال کیا جائے یا ایوہ الذین آمنوا المؤمنون کہا جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو صرف اعتقاد رکھتے وہ مراد ہیں بلکہ چاہے وہ اعتقادات کے مسائل ہوں اور چاہے وہ ظاہری عامال ہوں وہ سارے عامال اس میں شامل ہوا کرتے ہیں چنانچہ یہ تین کلمات ہیں دین اسلام اور ایمان یہ تینوں کلمات ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوا کرتے ہیں دین کہا جائے تو اس سے اسلام اور ایمان مراد ہوتا ہے اسلام کہا جائے تو اس سے ایمان اور پورا دین مراد ہوتا ہے ایمان کہا جائے تو اس سے یہ دین دین اسلام اور ایمان یہ ساری چیزیں مراد ہوا کرتی ہیں ہاں البتہ جب ایک جگہ پر دونوں کلمات کا استعمال کیا جائے ایمان اور اسلام تو اس موقع سے دونوں میں یہ تفریق کی جاتی ہے کہ ظاہری عامال کے لیے اسلام کا لفظ اور باطنی اعتقادات کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد سائل نے تیسرا سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل احسان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان کیا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں سوال ہوا احسان یہ عربی زبان کا لفظ اور اس کا معنی ہوتا ہے احسنہ کے معنی کوئی کام اچھے طریقے سے کرنا بہتر طریقے سے کرنا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر جا بجا محسنون کا لفظ محسنین کا لفظ استعمال کیا ہے احسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے احسن و عملہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کون تم میں سے زیادہ بہتر ہے عمل کے اعتبار سے تو سائل نے سوال کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان کیا چیز ہوتی ہے انسان کے عمل کے اندر احسان کیسے پیدا ہوتا ہے اور اگر ہم اپنے عمل کے اندر احسان پیدا کرنا چاہیں اپنے اندر احسان پیدا کرنا چاہیں تمہارے اندر احسان کیسے پیدا ہوگا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاہُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ احسان یہ ہے اور احسان اس وقت انسان کے اندر ہوگا جبکہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں تو اس طرح سے کریں گویا کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ اسے دیکھ نہیں رہے ہیں تو یہ تصور تو انسان کو ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے حدیث کے شارحین نے اس کا معنی و مفہوم بیان کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کس طرح سے کریں تمہارے اندر احسان پیدا ہوگا کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کبھی ہمیں موقع مل جائے فرض کر لیا جائے ایسا ہے نہیں اگر یہ فرض کر لیا جائے ہمیں کوئی ایسا موقع مل جائے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہیں اسے ہم دیکھ رہے ہیں اگر اس موقع سے انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرے گا تو کس طرح سے عبادت کرے گا زندگی بھر جس اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت بندہ کرتا رہا اور اس کی رضا کے لیے کرتا رہا بغیر دیکھے کرتا رہا اگر کبھی موقع مل جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو تو پھر بندہ کیسی عبادت کرے گا کیا اس کی عبادت میں کسی طرح کی کوئی کمی رہ جائے گی عبادت کے جو بھی طریقے ہوتے ہیں جو شرائط ہوتی ہیں کیا ان میں سے کچھ بھی بندہ چھوڑے گا کہ اس میں کوئی بھی کمی اور نقص رہ جائے اس کے اندر انسان پوری کوشش کرے گا کہ ہماری عبادت کے اندر کسی طرح کا کوئی خلل کوئی نقص کوئی کمی نہیں رہ جائے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعبد اللہ کا انکترہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کو اگر دیکھ کر کے عبادت کرتے تو کیسی عبادت کرتے اللہ سبحانہ وتعالی کی بغیر دیکھے آپ ویسی ہی عبادت کرے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى اور اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت اس طور پر نہیں کر سکتے کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہوتے تب عبادت کرتے تو یہ آدمی خیال لے کر کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھ رہے جس ذات کے لئے ہم صلات ادا کر رہے ہیں جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں جس کے سامنے ہم سر ٹیک رہے ہیں وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے جب انسان کے ذہن و دماغ میں یہ تصور ہوگا پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی عبادت چاہے وہ صلات ہو چاہے وہ سوم ہو چاہے وہ حج ہو دیگر عبادات ہو وہ عبادت کس طرح سے انجام دے گا جب یہ تصور لے کر کے بندہ عبادت کرے گا تو اس کی عبادت کے اندر احسان پیدا ہوگا ایک مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کوئی شخص کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے کام کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ نہ تو وہ مالک وہاں پر موجود ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی اس نے کوئی کیمرہ لگا رکھا ہے کہ دور بیٹھ کے وہ اسے دیکھ رہا ہے دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر انسان کسی اور ڈھنگ سے کام کرتا ہے لیکن جب اسے یہ معلوم ہو کہ یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے اور ہم جس طرح سے کام کر رہے ہیں سامنے والا ہمارا مالک سارا سب کچھ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر کام کرنے کا ڈھنگ اور ہوتا ہے اور اگر مالک جس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں وہ خود یہاں بنفس نفیس موجود ہے وہ خود موجود ہے اور اسے ہم سامنے دیکھ رہے ہیں تو پھر کام کرنے کا طریقہ اور ہوا کرتا ہے لہذا اس وقت سب سے بہتر انسان کام کرتا ہے جبکہ وہ اپنے مالک کو جس کے لئے کام کر رہا ہے وہ اس کے سامنے موجود ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عبادت کے اندر احسان اس وقت پیدا ہوگا آپ کی عبادت بہتر اس وقت ہوگی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت آپ اس ڈھنگ سے کریں کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوتے تو کیسی عبادت کرتے ویسے عبادت کریں آپ تو آپ کے عبادت میں احسان ہوگا یا کم از کم آپ یہ تصور آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہے کہ جس دات کے لئے ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہمارے سارے حرکات و سکنات کو ہمارے خشو کو ہمارے خضو کو سب کو دیکھ رہا ہے لہذا یہ احساس لے کر کے عبادت جب آپ کریں گے تو آپ کے عبادت بہتر ڈھنگ سے ہوگی ٹھیک ڈھنگ سے ہوگی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیت کا مفہوم کہ اگر یہ انسان اس طرح سے عمل کرے گا عبادت کرے گا تو بندے کے زندگی کے اندر بندے کے عامال کے اندر احسان پیدا ہوگا اس کا مفہوم یہ قطعی طور پر نہ نکالا جائے کہ ہم جب صلاحات کے لئے کڑے ہوں کوئی عبادت کریں تو دماغ میں اپنے اللہ کا تصور پیدا کریں کہ ہم اسے دیکھ رہے ایسا نہیں بتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نہیں کہو انتا ترہ اور آپ اسے دیکھ رہے فرمایا کہ ان کا ترہ گویا کی جیسے کی تشبید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہوتے تب جیسے کرتے ویسے بغیر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں تو آپ کی عبادت کے اندر احسان پیدا ہوگا اس کے بعد چوتھا سوال کی آسائل نے متسوعا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی جواب میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مَلْمَسْئُولُ بِعَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے یعنی میں سائل سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا مطلب یہ نہیں کہ سائل کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات ہے اور مجھے اس سلسلے میں کم معلومات ہے یہ مفہوم نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مفہوم یہ ہے کہ قیامت کا علم یہ ان چیزوں میں سے ہے جس میں ہمارا اور آپ دونوں کا علم برابر ہے اس کے بارے میں نہ ہمیں علم ہے اور نہ آپ کو علم ہے قیامت کے علم کے بارے میں سب کا علم برابر ہے اس کا علم تنہا صرف و صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت بھی کی ان اللہ عندہ علم الساہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس قیامت کا علم موجود ہے یہاں تک کہ وہ فرشتہ جو قیامت کے دن سور پھوکنے پر مکلف کیا گیا ہے اسے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی سور کب پھوکنا ہے فرشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کی طرف اپنی نگاہ لگائے ہوا ہے کہ کب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہو اور میں سور کے اندر پھوک ماروں اور قیامت ہو جائے تو قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ عَشْرَاتِهَا البتہ میں آپ کو قیامت کی کچھ علامات اور اس کی کچھ نشانیاں بتا سکتا ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا مجھے علم دیا ہے اور بتایا ہے تو قیامت کی کچھ علامات اس کی نشانیاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں چنانچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیاں بتائی وہاں پر فرما اِذَا وَلَدَتِ الْأَمَتُ رَبَّتَهَا جب امَا اور بَادِ یہ اپنے مالکن کو جنم دینے لگے تو سمجھیں اس وقت قیامت قریب آگئی ہے اس جملے کا کیا مفہوم ہے مختلف مفاہیم لوگوں نے بیان کیے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کے کہنے کا مفہوم کیا تھا چنانچہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَتَا تَلِدُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ عَشْرَاتِهَا جب آپ دیکھیں کہ عورت اپنے رب کو جنم دینے لگے تو یہ اس کے عشرات اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اس حدیث کے اندر اِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَتَا كَالَفْزَ آیا ہوا یا اما اور بادی کا لفظ نہیں آیا ہے بلکہ المرآہ کا لفظ آیا ہے کہ عورت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری حدیث کے اندر جو اما کا لفظ آیا ہوا ہے بادی کا لفظ آیا ہوا ہے یہ مرآہ اور عورت کے معنی میں ہے جیسے سارے انسان اللہ تعالیٰ کی عبد ہیں عباد ہیں ایسے ساری عورتیں اللہ تعالیٰ کی اماں ہیں اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دیکھیں خاتون اور عورت اپنے مالکن کو جنم دینے لگے اپنے مالک کو جنم دینے لگے تو سمجھیں قیامت قریب آگئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب عورت سے جو بچے پیدا ہوں جنم لیں بجائے اس کے کہ ان کا حکم ان کے بچوں پر چلے ان الٹے ان کی اولاد ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں ان کے اوپر حکم چلانے لگے ان کے مالک بن جائیں اور یہ ساری کائے پلٹ ہو جائے تو سمجھیں قیامت قریب آگئی ہے جب اولاد کے اندر اپنے والدین کی اپنے والدہ کی عقوب اور نافرمانی شروع ہو جائے بچے اپنے باپ کے اپنے ماں کے نافرمان ہو جائیں جب یہ چیز عام ہو جائے تو سمجھیں قیامت قریب آ چکی ہے اسی طرح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاتُ الْعِبْلِ الْبُومِ فِي الْبُنِيَانِ اور جب یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کالے اونٹوں کے چرواہیں ہیں جن کے پاس اپنا اونٹ نہیں دوسروں کے اونٹ چراتے ہیں اجرت پر اور انہیں اچھے اونٹ بھی چرانے کو نہیں ملتے سرخ اونٹ انہیں چرانے کو ملے لوگ کالے اونٹ جو سب سے کم تر ہوا کرتے تھے وہ انہیں چرانے کو دے دیا کرتے ہیں گویا کہ وہ لوگ جن کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے جب وہ اتنے زیادہ مالدار ہو جائیں کہ ایسے لوگ بلڈنگیں بنانے میں اور اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرنے لگے تو سمجھیں قیامت قریب آ چکی ہے جب وہ لوگ جو کسی زمانے میں اونٹوں کے چرواہے تھے ان کی کوئی معاشرے میں حیثیت نہیں تھی جب وہ لوگ اونچی اونچی بلڈنگیں کھڑی کرنے لگے ایک نے بلڈنگ بنائی تو کہہ ہم ان سے اونچی بلڈنگ بنائیں گے تیسرا کہہ ہم ان سے اونچی بلڈنگ بنائیں گے جب بلڈنگیں اور مکانات بنانے میں تطاعل ہونے لگے طول میں مقابلہ ہونے لگے تو سمجھیں قیامت قریب آ چکی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر قیامت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں بتائی ہیں قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک نشانی وہ جو من قبیل المعتاد اور دوسرے جو معتاد کی قبیل سے نہیں ہوتی ہے من قبیل المعتاد کا مطلب یہ ہے کہ دیرے دیرے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور حالات تبدیل ہوتے ہوتے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں مثلا پہلے لوگ اپنے والدین کے فرمابردار ہوا گردے تھے دیرے دیرے اس کے اندر کمی آنا شروع ہوتی ہے یہاں تک کل معاملہ برکل اُلٹ جاتا ہے اور اس کے بعد اولاد اپنے والدین پر اپنا حکم چلانا شروع کر دے اسی طرح سے تبدیلی پیدا ہو جائے کہ وہ لوگ جن کی معاشرے میں حیثیت نہیں ہوتی ہے وہ دیرے دیرے جب ان کیاں تبدیلی پیدا ہو جائے اور وہی اب رؤوس ہو جائے اور وہی سردار ہو جائیں دوسرے لوگ ان کی معتحتی میں آ جائیں تو سمجھیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ سمجھیں کہ قیامت یہ قریب آ چکی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ معتاد کی قبیل سے بے حیائی عام ہو جائے بدکاریاں عام ہو جائیں یہ وہ چیزیں ہیں جو موجود رہتی ہیں دیرے دیرے ان کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے لیکن دوسری نشانیاں وہ ہیں جو غیر معتاد ہیں جو اچانک بالکل ایسی چیز رونما ہو جائے جو اس سے پہلے سرے سے اس کا وجود نہیں تھا جیسے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اب بجائے مشرق کے سورج مغرب سے طلوع ہونا ہو جائے تو یہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو بالکل قرب قیامت کے وقت ہوں گی جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی یہ اس وقت کی علامتیں ہیں جو دوسری حدیث کے اندر اس کی تفاصیل بیان کی گئی ہیں دابت الارض کا خروج ہوگا دجال کا ظہور ہوگا کسی طرح سے سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا ایک ہوا ہوگی ایک آگ اس طرح سے ہوگی جو لوگوں کو لے کر کے جائے گی تو مختلف نشانیاں ہیں جو من قبیل غیر المعتاد معتاد کی قبیل سے نہیں ہوا کرتی ہیں تو یہ دو طرح کی قیامت کی نشانیاں ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے جو کی معتاد کی قبیل سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سائل کے ان چاروں سوالات کے جوابات دیے اس کے بعد آتا ہے سائل اپنے ان سوالات کے سارے جوابات لے کر کے وہاں سے واپس لوٹے اور جب وہ چلے کے مجلس سے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ بلا کر کے لائیں لوگ باہر بلانے کے لئے گئے باہر کوئی نظر نہیں آیا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لئے آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جاؤ باہر انہیں بلا کر کے لاؤ اور اس کے بعد صحابہ اکرام کو کوئی شخص وہاں پر نہیں ملا تو دوسری حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا کہ جو ہمارے سامنے ہیں جو مجھ سے سوالات کر رہے ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہیں چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا جَاءَنِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُ إِلَّا أَن تَكُونَ هَذِهِ الْمَرَّةِ قسم ہے اُدَّاد کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے مَا جَاءَنِي قَطُّ جَبْ کَبھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تو میں انہیں پہچانتا تھا سوائی اس مرتبہ کے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے انہوں نے مجھ سے سوالات کیے اور میں پہچان نہیں سکا کہ جو مجھ سے سوالات کرنے والے ہیں یہ جبریل علیہ السلام ہیں اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر آیا ہے وَالَّذِي بَعْثَ مُحَمَّدٍ بِالْحَقِّ مَا كُنْتُ بِعَالَمَ بِهِ مِن رَجْلٍ مِّنْكُمْ وَإِنَّهُ لَجِبْرِيلِ قسم کھا کر کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ لوگوں میں سے کسی کو علم نہیں تھا کہ جبریل علیہ السلام ہیں اسی طرح مجھے بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ کون ہیں اور فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے کس لئے آئے تھے جبریل علیہ السلام وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمایا جَعَا يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لئے آئے تھے جَعَا يُعَلِّمُ سکھانے کے لئے آئے تھے اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو آئے تھے انہوں نے امت کو کیا سکھایا کیا تعلیم دی اگر ہم اس پوری حدیث کو دیکھیں تو اس میں جبریل علیہ السلام نے صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سوالات کیے تھے باقی کوئی اور بات امت کو نہیں سکھائی تھی جو باتیں بھی امت کو سکھائی تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے قیامت کی علامتیں کیا کیا ہیں یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی تو پھر آپ نے فرمایا جَعَا يُعَلِّمُ یہ جبریل علیہ السلام لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھا سوال کرنا بھی تعلیم کہلاتا ہے آپ نے کسی عالم سے کوئی اچھا سا سوال کیا اور آپ کے اس سوال کے نتیجے میں اس عالم دین نے آپ کے سامنے دین کی اور دینی مسائل کی تشریح کی اس کے معانی و مفاہیم بیان کیے تو گیا کہ اس نے لوگوں کو تعلیم دی اس طرح سے تو اچھا سوال کرنا بھی تعلیم کہلاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُم یہ جبریل علیہ السلام لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے معلوم ہے جو دین کا لفظ ہے یہ ساری چیزوں کو محیط ہے اسلام کو بھی دین کہا جاتا ہے ایمان کو بھی دین کہا جاتا ہے احسان کو بھی دین کہا جاتا ہے قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کی معلومات کو بھی دین کہا جاتا ہے تو دین کا لفظ ان ساری چیزوں کو محیط ہے یہ حدیث ہم اور آپ نے جو حدیث پڑھی ہے یہ حدیث نہائی اہم حدیث ہے شریعت کے جتنے علوم ہیں جتنے معارف ہیں ان سب کا مرجع یہ حدیث ہے اور امت کے تمام علمور سے بحث کرتے ہیں جس میں انہوں نے کتابیں تعلیف کی جس کی لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے ساری چیزوں کا خلاصہ یہ حدیث ہے کیونکہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کے مسائل بیان کی ایمانیات کے لمبے مسائل ہیں سیکڑوں کتابیں ہیں جو آپ یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان یہ جو ایمان کے مسائل ہیں ان پر سیکڑوں کتابیں ہیں جو علماء نے تصنیف کی ہیں اور یہ ساری کی ساری کتابیں گوئے کہ تفسیر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک جملے کی جس جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معنی بتایا ہے اسی طرح سے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تفسیر کی ہے جتنی بھی کتابیں فقہی مسائل پر موجود ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ صلاة کے ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا زکاة کے کیا مسائل ہیں روزے کے کیا مسائل ہیں حج کے کیا مسائل ہیں ان تمام کتابوں کے اندر جو کچھ بحث ہوتی ہے وہ سب کی سب تفسیر ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے کی اس ایک جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسی طرح سے امت کے وہ لوگ جو تذکیہ سے بحث کرتے ہیں قلوب کی اسلاح سے بحث کرتے ہیں ہماری عبادتوں کے اندر احسان پیدا ہو جائے احسان کس طرح سے پیدا کیا جائے جو لوگ ان سارے علوم سے ان ساری چیزوں سے بحث کرتے ہیں ان سب کا بھی مرجع یہی حدیث ہے چنانچہ یہ حدیث شریعت کی نہایتی اہم حدیث ہے چنانچہ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ جَمِيعَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفْ يَرْجِعُوا الْا هَذَا الْحَدِيثِ وَيَدْخُلُوا تَحْتَ جِتنے بھی علوم ہیں اور معارف ہیں وہ سب کے سب اسی حدیث کی طرف لوڑتے ہیں اور وہ سب کے سب اس حدیث کے اندر داخل ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حدیث کو پڑھیں اس کے معانی کو سمجھیں اور اس کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو اپنے دلوں کے اندر بسائیں اور اپنے جن چیزوں کا تعلق عامال سے ہے ان کو اپنے عامال سے سجائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اب اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے جس حدیث کا درس پیش کرنا ہے وہ اسی طرح ایک اور نہائی تھی اہم حدیث ہے جو حدیث ان تین حدیث میں سے ایک ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سلسل اسلام کی اتہائی اسلام ہے جن میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے اس سے پہلے صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث آئی تھی جسے سلسل اسلام کہا گیا تھا اس کے بعد دوسری حدیث جسے سلسل اسلام کہا گیا ہے اس کا درس انشاءاللہ اب آگے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جو حدیث ہے الحلال بین والحرام بین اس حدیث کی روایت صحابی رسول نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں حجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے فرد تھے جن کی ولادت ہوئی تھی مہاجرین میں سب سے پہلے ولادت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینے میں ہوئی اور انصار میں سے سب سے پہلے شخص جن کی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف لانے کے بعد ہوئی وہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے برکت کے دعا فرمائی تھی اس صحابی رسول نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہائیت اہم حدیث امت تک منتقل کی ہے اس حدیث کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو کیا تعلیم دی ہے انشاءاللہ اس کی تشریح و تحضی اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اب آج کا درس یہیں پر مکمل ہوتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی